بیچ سڑک کا نظارہ موقع پر لوگوں کی بھیڑ اور خون سے سنے چہرے والے شخص کی تاور توڑ پٹائی ہنگامے کی تصویریں مدبردیش کے گوالیر کی یہاں اندرگنج تھانا علاقے میں دکان کے سامنے بائک پارک کرنے کو لے کر دکان اور بائک سوار کے بیچ ویواد ہو گیا دراصل دکاندار بائک سوار سے دکان کے سامنے گاڑی پارک نہ کرنے کو کہا اسے لے کر پہلے تو دونوں میں کہا سنی ہوئی لیکن اس کے بعد ہی دکاندار نے یہ وقت اور مہیلہ کے ساتھ مارپیٹ کی پٹائی میں بائک سوار کے چہرے سے خون نکلنے لگا لیکن باوجود لوگ اس پر تھپڑ برساتی رہے ساتھ آئے مہیلہ چھوڑ دینے کی گوہر لگاتی رہی اور موق درشک بنے رہے بازار کے لوگ پیڑت نے دکاندار کے خلاف شکایت درش کروائی ہے مارپیٹ کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے ان دور میں گنڈے بدماشوں سے تنگ آ کر گھر بکاؤ ہے کہ پوسٹر لگے پریوار والوں نے کہا انہیں پلائین کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے ماملہ سامنے آنے کے بعد سرکار ایکشن میں آگئی سی ایم شیورائد نے فوراں سمیقشہ بیٹھک کی گرہ منتری نرط مشنا نے علاقے میں پولیس گشت بڑھا دیے جانے کی بات کہی ہے اور گنڈے بدماشوں کو سکت چیتاونی بھی دی ہے گنڈے بدماشوں کے ڈر سے پلائین کے لیے مجبور ہونے کا یہ ماملہ ہے ان دور کے راجندر نگر تھانا شیطر کے ٹریزر ٹاؤن کولونی کا یہاں ای ڈابلو ایس ٹاور میں رہنے والے پچیس پریواروں نے پلائین کا اعلان کر دیا ان میں سے کئی پریواروں نے اپنے گھر کے باہر پوسٹر بھی چپکا دیے جن پر لکھا تھا کہ گھر بکاؤ ہے ان پوسٹر میں گنڈا گردی پولیس پیٹرولنگ نہ ہونے جیسی کئی باتیں رکھی گئی ہیں جو ان دور کی قانون وستہ پر سوال کھڑے کر رہی ہیں ان دور جیسے شہر میں تنا خوف اتنی گنڈا گردی کی لوگ گھروں سے نکلنے میں ڈریں اس کی جانکاری ملنے پر پولیس ادھکاری موقع پر پہنچے اور لوگوں کی سمسیہ دور کرنے کا آشوا سندیا دی سی پی آدھت مشہ نے بتایا کہ بیلڈر نے لوگوں کو جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے انہوں نے کہا کہ علاقے میں پولیس کے چار جوان تینات کیے گئے ہیں اور روز پولیس پیٹرولنگ بھی اس کے ساتھ ہی پرائیوٹ گارڈ بھی تینات کیے جائیں گے ایسی لوگ جن کا اپرادک ریکارڈ ہے ان پر پولیس کاروائی کرے گی اور ضرورت پڑے گی تو اسی بیلڈنگ میں پولیس اے سی پی کورٹ بھی لائے گی پانی کی تیز دھار اور یہ گڑ گڑا ہٹ شیونات ندی کی ہے چھتیس گڑھ میں پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار ہو رہی بارش کے بعد ندیاں اوفان پر ہیں تصویریں شیونات ندی کی ہیں جو خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے مہمرا اینکٹ کے چھے فیٹ اوپر سے پانی بہ رہا ہے ندی سے کافی اوپر سیڑھیوں اور کورروڑ تک پانی پہنچ چکا ہے دراصل موگرہ جلاشہ سے پچھیس ہزار کیوسک پانی ندی میں چھوڑا گیا جس کے بعد جل ستر میں اپ رتیاشت ردھی دیکھی گئی دراصل پچھلے تین دن سے یہاں سات دشنلو آٹھ پانچ انچ بارش ہو چکی ہے حالانکہ جون ختم ہونے کو ہے لیکن اس مہینے بارش کا کورٹا پہلے ہی پورا ہو چکا ہے ندی کنارے رہنے والے اور تٹھ پر جانے والے لوگوں کو سترک رہنے کو کہا گیا ہے دھو دھو کر جلتی یہ بسیں ایک نہیں بلکہ پانچ پانچ بسوں میں آگ لگی ہے دیشن آگ کے بعد موقع پر مچ گئی افرہ تفری تصویریں جھارکند کے راچی کی جہاں خاد گڑ بس ٹین پر بسوں میں آگ لگ گئی جانکاری کے مطابق ایک بس سے نکلی چنگاری وکرال ہوئی اور آس پاس کھڑی چار بسوں کو اپنی شپیٹ میں لیا پاس پاس کے لوگ آگ بوجھانے میں جھٹ گئے پھر فائر بریگیٹ کو اس کی سوشنا دی گئی موگی وربونجی پریشاسن کی تیم آگ پر کابو پانے کی کوشش میں جھٹ گئی ہے ہاتسے میں بسیں جل کر کھاک ہو گئی آگ کس طرح سے لگی پتہ لگایا جا رہا ہے مدبردیش کی رازدھانی بھوپال کی گنجی ہوتل میں شاکہاری کسٹمرز کو نون ویچ کھانا پروسنے کا ماملہ سامنے آیا ہے جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں کچھ گراہکوں کو بینا بتائے نون ویچ سین ویچ پروسنے کی شکایت کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں ویڈیو بھوپال کے ایک نامی ہوتل کا بتایا جاتا ہے حالانکہ نیوز 18 اس وارل ویڈیو کے پوشتی نہیں کرتا لیکن شاکہاری گراہکوں کو نون ویچ کھانا کے ماملے میں سوشل میڈیا مجانتہ کی اوٹ سے کافی ناراضگی ظاہر کی جا رہی ہے ملی جانکاری کے مطابق بھوپال کے لکھیرہ پورا کا پریوار پارٹی کرنے کے لیے ایک ہوتل گیا ہوا تھا جن کے ساتھ یہ گھٹنا ہوئی ویڈیو اور آروپوں کی ستیتا کیا ہے یہ جانچ کے بعد ہی پتا چل سکے گا مدی پردیش میں مونسون ایکٹیو ہے کئی زلوں میں لگاتار بارش ہو رہی ہے کئی زلوں میں جل بھراب ہے جل پلاون جیسے حالات ہیں گاؤں شہر جل جماو کا عالم ایسا ہی ہے اس پیچ موسم ویبھاگ نے کہا کہ پردیش میں ابھی مونسون کا دور جاری رہے گا ویبھاگ نے بھوپال، جبلپور، سیونی، بالا گھاٹ اور ساگر، بھینڈ سیدھی، ریوہ، ستنا، ڈنڈوری، اشوک نگر، شیوپوری، گوالیر، دتیا، راجگڑ، منصور، نیمچ، گناہ کے لیے بارش کا لڑ جاری کیا ہے موسم ویبھاگ کی انصار اگلے دو سے تین دن تک بارش کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا جس میں سمری، چھندوارا، دیواز، علیراجپور سیہور جس میں اتیورشتی کی سمبھاونا جتائی گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کی بات کریں تو بھوپال، نرمدہ پورم، گوالیر، ساگر اور شہڑول سمبھاگ کے زلوں میں ادھکانش ستھانوں پر اندور، اوجین، جبلپور سمبھاگوں کے زلوں میں انیک ستھانوں پر چمبل و ریوہ سمبھاگ کے زلوں میں کچھ ستھانوں پر ورشا ہوئی سڑک سمندر بنی ہے، دریہ اوفان پر ہے اور خطرہ پروان پر تصویریں مدھیپردیش کے دموہ زلے کی ہیں جہاں بارش کے بعد حالات پگڑ گئے ہیں جن سڑکوں پر دو دن پہلے تک گاڑیاں فرراتہ بھرتی تھیں آج وہ دریہ بن گئی ہیں کل ملا کر خطرہ بڑا ہے اور ان راستوں سے ہو کر گزرنا لیکن کہاں مانتے ہیں لوگ جان جوکھم میں ڈالنے سے پولیا کے اوپر پانی اوور فلو ہو رہا ہے تلوہ نہیں، گھٹنا نہیں، پوری کمر تک ڈوب رہی ہے باوجود اس کے جان جوکھم میں ڈال کر لوگ اس راستے سے گزر رہی ہیں اور دے رہے ہیں حادثوں کو دعوت تپتی کرمی کے بیٹ جب مونسون نے دستک دی اور پہلی برسات ہوئی تو لوگوں نے راحت محسوس کی لیکن جب بارش کا سلسلہ لگاتار جاری ہے تو یہ پریشانی کا سبب بھی بن گیا ہے کہیں سڑک پر سمندر ہے کہیں گھروں میں پانی گھوس رہا ہے تو کہیں مکان دھراشائی تصویریں مدھپردیش کے مرینہ زلے کی ہیں جہاں آدھی رات کو سکول کے بھون کی چھت بھر بھرا کر گر گئی جس بھون کو شام تک لوگوں نے جرجر حالت میں سہی کھڑا دیکھا تھا وہ اگلی صبح دھراشائی ہو چکا تھا حالانکہ گھٹنا میں کسی طرح کی کوئی جنہانی نہیں ہوئی ہے دراصل دیمانی ویدھان سبا کے ارولی گاؤں کے اس سکول بھون کو جرجر ہونے کے چلتے چھ سال پہلے ہی خالی کر دیا گیا تھا اس وجہ سے اس میں چھاتروں کا آنا جانا بند تھا جس کے چلتے بڑا ہاتھ سا ٹل گیا پنجرے سے نکل کر مغرمچ کی پانی میں چھلانگ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اجھل ہو گیا مگر تصویریں مدھپردیش کے مندسورزلے کی جہاں نارنگر تھانا شیطر کے تم بڑی گاؤں میں ریتم ندی کنارے لوگوں نے ایک مغرمچ کو دیکھا مغرمچ نے پیتیس بچے دیئے تھے جب گرامینوں کی سوچنا کے بعد بنفاق کی ٹیم موقع پر پہنچی تو ریسکیو کے دوران مغرمچ کوئے میں جا گیرا اس کے بعد کافی مشکت کے بعد اسے باہر نکالا گیا پھر پنجرے میں قید کر مغرمچ اور اس کے بچوں کو بنفاق کر لے لائے گیا تو دیکھنے والوں کی بھیڑ لگ گئی بعد میں سعودھانی پوربک انہیں گاندھی ساگر جلاشہ میں چھوڑ دیا گیا روز کی طرح بارش ہو رہی تھی صبح چھتری لے کر برساتی اوڑ کر لوگ اپنے گھروں سے نکلے تھے تب ہی ان کی نظر جب سڑک کنارے نالے پرٹکی تو پیروں تلے زمین ہی کھسک گئی سوکھے نالے میں ایک وشالکائے مغرمچ بیٹھا ہوا تھا گاؤں کی گلیوں میں مغرمچ نکلانے کی خبر آگ کی طرح پھیل گئی لوگ لائٹھی ڈنڈا رسی لے کر موقع پر پہنچ گئے یہ گھٹنا ہے مدھ پردیش کے شیوپوری زلے کی جہاں جادہو ساگر کنارے سڑک سے لگے نالے میں مغرمچ نکلا اس کے بعد لوگوں نے رسی سے مغرمچ کو باندھا اور پھر کافی جدو جہد کے بعد اسے باہر نکالا گیا اس کے بعد لوگوں نے بہت ہی ساوڑھانی پوروک مغرمچ کو جادہو ساگر میں چھوڑا گرامینوں نے بتایا کہ برسات کے موسم میں مغرمچ اکثر اوپری علاقوں میں چلے آتے ہیں جس کے چلتے گرامین دہشت میں رہتے ہیں نئی شکشہ نیتی کے تحت ایم پی کے سکولز میں سیلبس میں آنے والے دنوں میں بڑے بدلاب دیکھے جا سکتے ہیں سکولز شکشہ منتری اندر سنگھ پرمار نے کہا کہ کانگریس کی سرکاروں نے مہان کرانتیکاری کو اتحاس کے پنوں میں جگہ دی ویر ساورکر پہلے لے خک تھے جنہوں نے اٹھارہ سو ستاون آندولن کو سوطنترتہ سنگرام کہا تھا انہوں نے کہا کہ آزادی کے آندولن میں ساورکر کا اپورنی یوگدان ہے اس لیے ان کو سممان ملنا ہی چاہیے پرمار نے کہا کہ سیلبس میں بھگت سنگھ، سکھ دیو، بھگوان پرشورام اور ویر ساورکر جیسی مہان ہستیوں کو شامل کیا جائے گا ائرپورٹ پر سمرتھکوں کا امڑا ہو جوم اور نارے بازی یہ جوش ہے چھتیزگڑ کے پہلے ڈیپیٹی سی ایم بنے ٹی اے سنگ دیو کے ابھی نندن کا بودھوار کو دلی میں کانگریس کی ہائی لیول میٹنگ ہوئی چھتیزگڑ کانگریس کی پرپاری کماری شیل جا سی ایم بھوپیش بھگھیل بھوپیش ترکار میں ہی سوارسی منتری ٹی اے سنگ دیو سمیت انیے نیتا بیٹھک میں شامل ہوئے چونہوی رڈنیتی بنی ساتھ ہی ہوا بڑا فیصلہ فیصلہ یہ کہ ٹی اے سنگ دیو پردیش کے ڈیپیٹی سی ایم ہوں گے اس فیصلے کے بعد سنگ دیو نے کانگریس ادھیکش ملکارجن کھڑ گے سونیا گاندھی، راحل گاندھی کا آبھار جتایا کہا ایک دن کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے چونہو سے محض کچھ مہینے پہلے کانگریس نے یہ بڑا داؤں چل دیا بھلا بی جے پی کیسے چپ رہے سکتی ہے بی جے پی کے پردیش ادھیکش ارون ساو، نیتا بردیپکش نیاران چندیل سمیت کئی نیتاؤں نے نشانہ سادھا سیاسی ہلکے میں کعیاس لگ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے بڑی وجہ اندرونی کلہ اور چھتیزگڑ میں راجستان جیسے حالات کو ٹالنا ہے ظاہر ہے سنگدیو کا نام اچھال کر بی جے پی اکثر کانگریس کے انتردوند اور کلہ کو دکھانے کی کوشش کرتی رہی ہے اسے اب خارج ہی سمجھا جائے پائلٹ اور کو پائلٹ کے ساتھ اڑتا کانگریس کا چناوی جیٹ اس کا مقابلہ بی جے پی کیسے کر پائے گی یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہوگا یہ دیکھنا کہ کیا واقعی اب چھتیزگڑ کانگریس میں all is well ہے چھت کے اوپر سے پتھر برساتی ان محلاؤں کو دیکھ رہے ہیں آپ عمر ہو چلی ہے ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتی لیکن لڑائی کی للک ایسی مانو کوئی پدک ملنے والا ہو پتھر پھینکا تو سیدھا نیچے گھر میں گرے تصویر مدھے پردیش کے مورینہ زلے کی ہیں یہاں امباہ تھانک شطر میں دو پکشوں میں ویواد ہوا اور ویواد مارپیٹ تک پہنچ گیا پھر پتھر برسنے لگے جس کی بانگی یہ تصویریں کر رہی ہیں اس مارپیٹ میں تین سگی بہنیں زخمی ہوئی ہیں جنہیں لاج کے لیے اسپتال لے جایا گیا گھائلوں کا علاج اسپتال میں چل رہا ہے ادھر پولیس نے معاملہ درج گھر تفتیش شروع کر دی ہے مدھے پردیش کے شیوپور ستھ کونوں نیشنل پارک سے چیتوں کے باہر نکلنے کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا اب چیتا گامینی کونوں سے فرار ہو گئی ہے زلے کے مورے کا گاؤں کے پاس گامینی کا لوکیشن ملا ہے اس کے بعد بنوی بھاگ کی ٹیم چیتے کو ٹریس کرنے میں جھٹ گئی ہے وہیں آس پاس کے گرامینوں کو بھی سترک رہنے کے لیے کہا گیا ہے کھلے میں مویشی چرائے جانے والے چرواہوں کو بھی احتیاط برتنے اور چیتوں کے سمبھاوت علاقے سے دور رہنے کو کہا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پہلے نرچیتا اووان فرار ہوا تھا کافی جدو جہد کے بعد اسے واپس کونوں اندر لائیا گیا تھا اب گامینی کی تلاش جاری ہے بھاگیش وردھام کے پندیت دیرندر شاستری کو کون نہیں جانتا دیرندر شاستری کے چاہنے والے دیش سہے دنیا بھر میں کروڑوں کی سنکھیا میں ہیں شاستری جہاں بھی جاتے ہیں شردھالیوں کا سیلاب عمر پڑتا ہے چاہت یہ ہے کہ ایک بار بابا باگیشور کے قریب سے درشن ہو جاتے قسمت تو تب بدل جاتی ہے جب دیو دروار میں عرضی نکل جاتی ہے اسی قریب میں دیرندر شاستری مدبردیش کے دتیا استحت پیتا امرہ پیٹ پہنچے یہاں انہوں نے دیوی کے درشن کے راشیرواد لیا اس دوران پولیس پر شاستن کے دکاری مندل پر سر میں موجود رہے قریب سرکشہ کے بیج شاستری آگے بڑھ رہے تھے اور پیچھے پیچھے ان کے چاہنے والے اید الازحہ یعنی بکرید پر اس بار 29 جون کو دھوم دھام سے منائی جا رہی ہے بکرید اسلام دھرم کے سب سے پویترتیوہاروں میں سے ایک ہے اسلام دھرم میں سال بھر میں دو اید منائی جاتی ہے ایک عید الفطر یعنی جسے میٹھی عید کہا جاتا ہے اور دوسرا عید الازحہ یعنی بکرید بھوپال کے عیدگاہ ہلس پر امڑے اس سیلاب کو دیکھئے یہاں بکرید پر خاص نماز عطا کی گئی ہزاروں نمازیوں نے ایک ساتھ عیدگاہ ہلس پر نماز پڑھی تو وہیں بڑی سنکھیا میں نمازی مسجدوں میں بھی نماز عطا کرنے کے لئے پہنچے سب ہی نمازیوں نے ملک میں امن و چین کی دعا مانگی اور گلے مل کر بکرید کی مبارک بات دی اب آپ کو دکھاتے ہیں وہ جین کی تصویر یہاں بھی بکرید پر مسلم سماچ کے لوگوں نے نماز ستا کی ملک میں چین و امن کی دعا کی اور ایک دوسری کو بدھائی دی آپ کو بتا دے کہ ایڈیشنل ایس پی نے بھی عیدگاہ پہنچ کر شہر قاسی سہد مسلم سماچ جنوں کو عید کی شب کا منائی دی یہ پینگولین ایک درلپ جیو ہے اور جو چھتیس گڑھ سہید دیش کے کئی انیہ حصوں میں پایا جاتا ہے یہ پرجاتی اکثر تسکروں کی نگاہ میں رہتی ہے جس کے کارن وہ آئے دن اس کی تسکری کی فیراک میں رہتے ہیں تصویریں 36 گڑھ کے کاکیر زلے کی ہے جہاں پینگولین کی تسکری کرتے تین آروپیوں کو گرفتار کیا گیا کابسی ونویبھاگ کی ٹیم نے یہ کارروائی کی آروپیوں کے پاس سے پینگولین کو ضبط کیا گیا پوچھتارچ میں پتا چلا کہ سب ہی آروپی مہاراشتر کے گڑھ چیرولی کے رہنے والے ہیں پولیس آگے کی کارروائی میں جھٹی ہے ریوہ زلے کی کیوٹی وارٹر فال میں پریاغ راج سے پکنک منانے جا رہے پلٹک سلکھ حادثے کا شکار ہو گئے کیوٹی پرتاب کے پاس پلٹکوں کا واہن پلک جانے سے چار لوگوں کی دردناک موت ہو گئی جبکہ دو انیگم بھی روپ سے خائل ہو گئے ہیں بتایا جا رہا ہے پریاغ راج سے دو واہنوں میں سوار ہو کر اور گیارہ لوگ پکنک منانے کے لیے نکلے تھے جب ان کی کار کیوٹی پرپات کے پاس پہنچی تو واہن اچانک بے کابو ہو کر پلٹ گیا حادثے کی جانکاری ملنے کے بعد اسثانے پریشاسن سہید پولیس کے آلائدکاری موقع پر پہنچے اور گھائلوں کو علاج کے لیے سنجا گاندھی ہسپتال بھی جا گیا حادثے میں گمبھید لوگ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں دلہنے چماچم پیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور دلہن لال کنارو والی جھک پیلی ساڑی میں تیار ہے اس کے بعد پہلے ورمالہ ہوئی اور پھر اگنی کو ساکشی مان کر ساتھ پھیرے ریتی ریواز کسی عام ہندو شادی کی طرح ہی لیکن اس ویواہ میں ایک بات خاص ہے اور وہ ہے دلہ دلہن کی عمر دلہ ہے پچپن کا اور دلہن ہے پچاس کی سننے میں یہ بھلے ہی آپ کو عجیب لگے لیکن اس نب ویواہت جوڑے نے سماج کی تیہ نیاموں کو درکینار کر جنم جنم تک ساتھ رہنے کی قسم کھائی یہ انوکھا ماملہ سپول زلے کے نرمالی کا ہے اس کے بعد دلہ اور دلہن کو نئے کپڑے پہنا کر سجایا سوارا گیا پھر اسپتال کے مین گیٹ پر ہی اگنی پرچوالت کر دلہ دلہن نے ساتھ پھیرے لیے نرمالی انومندر اسپتال کے کئی سٹاف شادی میں شامل ہوئے اس انوکھی شادی کو لے کر قریب ایک گھنٹے تک اسپتال کے گیٹ کے پاس لوگوں کی بھیڑ لگی رہی دونوں کے چہرے پر خوشی ساو چھلک رہی تھی ستھانیے لوگ اپنے موبائل سے شادی کا ویڈیو بھی بناتے ہوئے نظر آئے مدوبانی زلے کی راجبلی گڑ گاؤں کے رہنے والے دیویانگ دلہے کا نام نتھونی یادب ہے وہ بھیق مانگ کر اپنا گزارہ کرتی ہیں اور اب تک شادی نہیں کی تھی جبکہ پچاس سال کی دلہن گنگیا دیوی اور انگاباد کی رہنے والی ہیں شادی کے دو سال بعد ہی اس کے پتی کی موت ہو گئی تھی گھر والوں نے سہارا نہیں دیا تو بھٹکتے بھٹکتے اس علاقے میں پہنچی اور بھیق مانگ کر گزارہ کرنے لگی ستھانیے لوگوں نے دونوں سے بات کر شادی کے لیے تیار کیا اس کے بعد لوگوں نے شادی کے سارے انتظام کیے اور ویڈی ویڈھان سے دونوں کی شادی کروائی گئی